بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں امی موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل آج آپ کو مصر کے ایک امیر بزنس مین کا قصہ سنائیں گے تو شروع کرتے ہیں مصر کا ایک امیر بزنس مین تھا اس کی عمر پچاس سال کے لگ بگ تھی کہ ایک دن اس کو دل میں تکلیف کا احساس ہوا اور جب اس نے کاہرہ کے سب سے بڑے ہسپتال میں اپنا علاج کرایا تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے اسے یورپ جانے کا کہا یورپ میں تمام ٹیسٹ مکمل کرنے کے بعد وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا ہے وہ شخص بائی پاس کروا کر مصر واپس آ گیا اور اپنی زندگی کے باقی دن گن گن کر گزارنے لگا ایک دن وہ ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ ایک عورت کسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی ہے اس شخص نے عورت سے پوچھا تم اسے کیوں جمع کر رہی ہو اس پر عورت نے جواب دیا کہ گھر میں بچے گوشت کھانے کی زد کر رہے تھے چونکہ میرا شوہر مر چکا ہے اور کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس لیے میں نے بچوں کی زد کی بدولت مجبور ہو کر یہ قدم اٹھایا ہے اس پھینکی ہوئی چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی آ جاتا ہے جسے میں ساف کر کے پکا لوں گی بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے سوچا میری اتنی دولت کا مجھے کیا فائدہ میں تو اب بس چند دن کا مہمان ہوں میری دولت کسی غریب کے کام آ جائے تو اس سے اچھا اور کیا ہوگا اس نے اسی وقت اس عورت کو کافی سارا گوشت خرید کر دیا اور قسائی سے کہا اس عورت کو پہچان لو یہ جب بھی آئے اور جتنا بھی گوشت مانگے اسے دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے روز بھرہ کے معاملات میں مصروف ہو گیا کچھ دن اسے دل میں کسی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے کاہرہ میں موجود لیبورٹری میں دوبارہ ٹیسٹ کروائے ڈاکٹر نے بتایا کہ ریپورٹ کے مطابق آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں لیکن آپ تسلی کے لیے دوبارہ یورپ میں چیک اپ کروالیں وہ شخص دوبارہ یورپ چلا گیا اور وہاں ٹیسٹ کروائے ریپورٹس کے مطابق اس کے دل میں کوئی خرابی سیرے سے تھی ہی نہیں ڈاکٹر حیران رہ گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کھایا ہے کہ آپ کی بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی ہے اسے وہ گوشت والی بیوہ یاد آئی اور اس نے مسکرا کر کہا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے بے شک میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلامی اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں شکریہ